نہایت مناسے پیسو میں اور ہلوائی سٹائل گاجر کا ہلوہ بلکل جیسا کے بزار میں ملتا ہے اب آپ لوگ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور کھویا بھی آپ لوگوں کو اسی ریسی پی میں ملے گا تو بہت زیادہ یہ افوڈیبل ہے اور آپ لوگ ایزلی اس کو بنا سکتے ہیں تو ہر کوئی بنائے ہر کوئی اسے سردی میں انجوائی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر ضرور کریے گا تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فری لائف ان پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید ہے آپ لوگوں کے لئے جو ہے بننے جا رہا ہے گاجر کا ہلوہ اور گاجر کا ہلوہ جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے میں ہلوائی سٹائل میں بنا رہی ہوں پیور جو ہے جب آپ کھائیں گے تو آپ کو سیم ایز ایز جو ہے وہ ٹیسٹ ہوا ہے جو آپ لوگ جو ہے بزار سے لے کے کھاتے ہیں اور جو ہے جو ہلوائی کی دکان پر اچھی بڑی بیکرز میں جو ہے وہ مل رہا ہے تو بلکل سیم جو ہے وہی ٹیسٹ ہے وہی جو ہے سارے انگریڈینٹس ہیں جو دلتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں نے جلدی سے کوپی پین لینا ہے اور رائٹ ڈاؤن کرنا ہے تمام ریسپی کو اور اس کے لیے جو سب سے پہلے میں یہاں پر لے رہی ہوں وہ لے رہی ہوں دو کلو گاجرے ڈاؤن کرنیں اسے ہن کوچنے کے لینا ہے وہ căٹ کروں گاجروں کو آفتے ہو گئی اس کے بعدisa پیل آف کرنیں اسے جلدی سے پیل آف کہ جلدی سے ہٹے سے زیادہ ا genial دو کلو ہے میرے پاس اس سے آگے جو ہے وہ ایک کلو اور ہے تو تقریباً تین کلو ہم نے گاجر لینی اور یہ تین کلو گاجر کا حلوہ ہے جو بہت آرام سے آپ لوگ فریز کر سکتے ہیں اور جو ہے سردی میں انڈرائی کر سکتے ہیں دس سے پندرہ دن آپ کا حلوہ جو ہے یہ بہت آرام سے چل سکتا ہے اگر آپ بہت تھوڑا سا جو ہے وہ میٹھا کھانے والے ہیں یعنی کہ کھانے کے بعد جو ہے ہر کسی کو craving ہوتی ہے میٹھے کی تو جو ہے ضرور گھر میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تو اپنے ہاتھوں کا بنا کر رکھیں گاجر کا حلوہ گاجر جو ہے ہماری یہاں پہ دو کلو ابھی پیل آف ہو گئی ہے اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں کوئی بھی ریسیپی بناتے ہیں آپ لوگوں کو سب کو بتا ہے ہم لوگ پڑتے ہیں بسم اللہ حرمان الرحیم اور محمد صدرور شریف تاکہ ہم جو بھی چیز بنا رہے ہیں اس میں اللہ پاکی رضا اور خوشنودی شامل ہم نے جو ہے ایک بڑی سی پتیلی لے لی ہے اور اس کے اندر جو ہے میں نے ایٹ کر دیا ہے گھی آئل جو ہے ہ ہم ایٹ کریں گے تقریبا ایک پیالی اچھی بھریوی اور جو ہے اچھی بھریوی پیالی جو ہے آپ گھی کی ایٹ کریں چاہے تو آپ آئل ایٹ کر سکتے ہیں اور جو دو کلو گاجر ہم نے پیل آف کری ہیں وہ ثابت بلکل کاٹ کے اس کے اندر دال دیں جی ہاں یہ بلکل جو بن رہا ہے وہ گاجر کا حلوہ ہی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو دیکھ کے بہت حیرانگی ہو کے بغیر قدوقش کیے گاجر کا حلوہ کیسے بن سکتا ہے تو جو مطلب ہلوائی سٹائل ہے وہ یہ ہی ہے کہ گاجر کا حلوہ جو بنتا ہے وہ بغیر قدوقش کیے گاجروں سے ہی بنتا ہے اور جو ہے جو ہم لوگ پہلے جھنجٹ پالتے تھے گاجروں کو جو ہے ہم قدوقش کرتے تھے اور اس طرح سے جو ہے ہم سارے کام شام جو کرتے تھے تو وہ جو ہے ایک بہت زیادہ ہیٹک ہوتا تھا اور ٹائم ٹیکنگ ہوتا تھا ہم گاجر پوری ثابت دو کلو اس کے اندر دال دیں گے گھی کے اندر ایک پیالی میں نے گھی لیا تھا اور ہلکا چولہ بلکل کر کے اس کو چھوڑ دیں گے ہل ہم نے اس لئے کرنا ہے کہ نیچے سے ہماری گاجرے جو ہے وہ بلکل لگے نہیں اور جو ہے بار بار ہم نے اس کے اندر چمت چلانا ہے پر ابھی پہلے جب ہم اس کو رکھیں گے اس کے اندر آئل یا گھی دالیں گے تو اس کو ہم دھک دیں گے اور جو ہے چمت چلائیں گے اور جو ہے اس کو جب ہم دوسری دفعہ میں جب کھوڑیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے گاجروں میں جو ہے ہلکی ہلکی سی نمی آگئی ہوگی اس سٹیپ پہ ہم نے کوئی پانی ایڈ نہیں کرنا پانی بلکہ اس کے ان اندر آئل ہے گھی ہے اصلی گھی کا استعمال ہے یہ تمام چیزیں جو ہے مطلب جو ایک نیچرل ریسورسز ہیں اس سے جو ہے ہم لوگ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر پانی ایڈ نہیں ہونا جو قدرت ہی اپنی گاجروں کا پانی ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو ایڈ ہے تو وہی جو ہے اس کے اندر جو نکلے گا تو اس کے اندر ہی اس کی بھنائی ہوگی ہم نے گھی اس کے اندر آلریڈی دالا ہے تو اس کے ساتھ مل کے بھاپ کے اندر ہماری گاجرے جو ہے وہ گل جائیں گی یہاں پر دیکھیں میں آپ لو جو ہے وہ گلی ملی جائیں تو اس کے لیے بھی میں نے اسے تھوڑی دیر اور ڈھک دیا تھا تقریبا جو ہے یہ پچیس منٹ تک ہم نے جو ہے گاجروں کو ڈھک کے پکانا ہے اب یہاں پر جو ہے ہم لوگ ایک کلو گاجرے جو میں نے دوسری چھوڑی دی ان کو جو ہے میں لے رہی ہوں اور ایک کلو گاجرے کو اسی والے باول کے اندر یعنی جس پتیلے میں ہم نے پہلے والی گاجرے کرنی تھی وہ میں نے نکال دی ہے اب ہم ایک کلو گاجرے ایٹ کر دیں گے اور ایک کلو گاج دل رہے ہم یہ بھی ہم ستھاؤد کرنے دال رہے ہم اور جو ہے جو جو بناتے ہیں وہ پھر خویا بھی اس کے اندر دالتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ الگ سے کھویا دل رہے هم پر یہ میں گاجرے ہم اسی کھویا بنائیں گے تو کھویا جو ہے ہمارا وہ اسی گاجروں میں بنے گا اور اسی دودھ کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح سے خویا نکل کر ہمارا وہ سارا اس کے اندر سے اچھے سے رجє سب جائے گا میں نے تقریباً سمجھے ایک کلو گاجروں میں ہم چار گلاس بھرے وے دودھ کے ایٹ کر دیں گے اس ہی کے اندر ہمارا کھویا بنے گا اور اس ہی کے اندر ہماری گاجرے گل جائیں گی تو وہ ایک سٹیپ الگ تھا گاجرے ہم نے گھی کے اندر ایک الگ سے گل آلی تھی اور یہاں پر گاجرے ہم نے ایک کلو رہنے دیتی ہیں تاکہ ہمارا کھویا ہے وہ اس ہی کے اندر بنے گا اور جو گاجرے ہیں وہ پھر اس کے اندر جب ہم دوسری والی بھی ایڈ کریں گے تو ایک اچھا سا جو ہے وہ کھوئے والا ٹیسٹ پورا جو آپ لوگوں کو مارکٹ میں ملتا ہے جو آپ لوگ بزار سے لے کے کھاتے ہیں وہ بالکل جو ہے اسٹس کے ساتھ یہاں پر بنے گا تو اس کے ساتھ جو ہے یہ اب میں یہاں پر اس کو پکا رہی ہوں اور دمپے میں نے رکھا تھا تھوڑ دیر اور اس کو پکا رہا تھا یہاں پر جب تک مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ گاجرے میری اچھی طرح سے نہیں گل گئی ہے میں نے جو ہے اس کی فلیم جو ہے وہ بند نہیں کری تھی اور بار بار جو ہے آپ نے چیک کرنا اگر یہ نیچے سے لگ گئی محنت جو ہے وہ ضائع ہو گئی تو ہم لوگوں نے اپنی محنت کو ضائع نہیں کرنا یہاں پر ہی کھڑ ہو کے ہم نے جتنا بھی ٹائم دینا ہے وہ حلوے کی بھنائی میں اور اس کو گاجروں کے گلنے کا انتظار کرنا ہے یہاں پر دیکھیں اب جو ہے میں اس کے اندر جب یہ چھوڑی سے چیک کر رہی ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ جو ہے ماشاءاللہ جو ہے ہماری گاجرے وہ پوری گل گئی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے کھویا بھی جو ہے وہ بن گیا ہے تو وہ والی گاجروں کے ساتھ جو ہے ہم نے ایک الگ سٹیپس پورے کرے اور گاجروں کا جو کام تھا ہمارے گلنے کا وہ پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پر جو میں یہ کھویا بنا رہی ہوں یہ اوپر لیکوریشن کے لیے ہے آپ اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں تو ایک ریسیپی میں آپ لوگوں کو ملنے والے ہیں ڈبل مزے تو یہاں پر جو ہے کھویا بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ لیے ہے ایک بڑی سی پتیلی آپ لوگ کوئی بھی جو ہے کڑھائی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اور ایک جو ہے گلاس اچھا بھراوہ دودھ کا آپ اس پتیلی کے اندر دال دیں ٹھیک ہے چولا جو ہے ہم نے جلانا ہے یہاں پر بھی جو کام ہے پورے ہلوے گی ریسیپی میں کھویا حد تک بن رہا ہے پوری ریسیپی میں جو کام ہے ہمارا وہ بلکل جو ہے وہ ہلکے چولے کا ہے بلکل ہم نے کسی بھی سٹیپ پہ آکے فلیم کو تیز یہاں پر نہیں کرنا ہے جیسے ہی سمجھے ہم نے چولا تیز کر رہا تو ہمارا ہلوہ جو ہے وہ یا کھویا ہے وہ نیچے سے لگنے لگ جائے گا تو یہاں پر جو ہے ایک گلاس ہم دودھ کے اندر ایٹ کر رہے ہیں دودھ میں نے دار دیا ساتھ جو ہے ایک گلاس ہم لوگ اس کے اندر ایٹ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں نیڈو پورڈر کا پورڈر ملک جو ہوتا ہے وہ میں اس کے اندر ایٹ کر چکی ہوں اور او اس کو جو ہے میں اچھے سے میکس کر رہی ہوں تو آپ لوگ بیٹر سے اور اپنے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے میکس کریں اور اس طرح کریں کہ کوئی فل وقت اس کے اندر لمس نہ بНе وقت کھوے میں لمس بنے وقت اور جو ہے وہ گارا گارا سمجھیں اپنے ہاتھ کی پوری محنت اس کے اندر لگا رہی ہوں جتنا آپ اس کے اندر اچھے سے ہاتھ چلائیں گے ہلوہ بناتے ہوئے بھی یا کھویا بناتے ہوئے بھی آپ یقین کریں کہ آپ کی جو دونوں چیزیں ہیں وہ ایون بنیں گی تو یہاں پر جو ہے دو دو تین دین منٹ کے وقفے سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو ہم نے دودھ اس کے اندر دالا ہے پاورڈر والا بھی اور ایک گلاس جو ہم نے آل پرس کا یوز کر رہا ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گاڑا ہونے لگے گا تو یہاں پر جو ہے اس اسٹیپ پہ جب ببلز بننے لگے تو آپ اس کے اندر مکھن کی آدھی ٹکیا جو ہے وہ ایٹ کر دیں جو وائٹ بٹر ہوتا ہے وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر میں نے ایٹ کر رہا ہے اگین میں اس کے اندر چمچ چلا رہی ہوں یعنی کہ جب تک میں نے جو ہے یہ کھویا چھولے پہ رکھا ہے میں نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا اور مستقل جو ہے وہ چمچہ چلایا ہے تاکہ جتنی محنت ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ہماری زائر نہ جائے اور سکون سے جو ہے ہمارا تمام کام ہو جائے تو یہاں پر جو ہے فلیم جو اس وقت تھی وہ بلکل تھوڑی سی جو ہے میں نے تیز کر دیتی اور ببلز جو ہے اس کے بن رہے تھے یہ ہمارا کھویا تیار ہونے کی نشانی ہے اور جب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ببلز بن رہے ہیں تو یہ جو ہے ایک فرس سٹیپ ہے جو آپ کو لگے گا کہ ہمارا یہ تیار ہو رہا ہے سیکنڈ سٹیپ میں آپ یہ چیز نوٹس کریں گے کہ جو یہ دودھ ہم نے دالا ہے اس کے اندر تو یہ جو ہے پتیلی سے اپنی جگہ چھوڑا ہے تو یہ جو ہے جب آپ کو لگے کنفرمیشن ہو جائے کہ پتیلی سے جگہ چھوڑا ہے تو اس وقت جو ہے ہمارا کھویا جو یہ بلکل تیار ہو گیا ہے یہاں پر جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ پتیلی نے جو ہے وہ بلکل جو اس کے اندر ہم نے کھویا بنایا ہے اس کو اپنے سے الگ کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہمارا کھویا وہ تیار ہو گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دوں اور جو ہے اب میں اس کو بس جس بھی چیز میں آپ لوگوں نے ڈش آؤٹ کرنا ہے اس میں ڈش آؤٹ کریں اس کو بنا کے جو ہے آپ لوگ فریز بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اتنی اچھی ماشاللہ سے اس کی خوشبو تھی اور اتنا اچھا اس کا کلر آیا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اگر کوئی طریقہ ہوتا کہ یہاں سے جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی کہ جو ہے آپ سمیل کریں تو فون کے ذریعے تو آپ لوگ حیران رہ جاتے کہ اتنا مزیدار اور جو ہے بلکل ہلوائی سٹائل میں کھویا ہمارا جو تیار ہو گیا ہے تو اب جو ہے جناب میں اس کو بس اب ڈش آؤٹ کروں گی اور آپ لوگوں کو اس کی فائنل لک دکھا دوں آپ لوگ اس کو جو ہے بہت آرام سے فریز کر سکتے ہیں مجھے جو ہے ابھی جتنا ریکوائیڈ ہے مطلب میں جتنا جو ہے گازر کے ہلوے میں استعمال کروں گی تو وہ جو ہے میں نکال رہی ہوں ایک جگہ مجھے جو استعمال کرنا ہے اور اس کو جو ہے میں نے مطلب اوپر میں نے اس کو نہیں دالنا میں نے جو ہے اوپر اس کی پوری ڈیکوریشن کرنی ہے جیسے ہم کیک وغیرہ یا جو ہے کوئی جو ہے مٹھائی ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو وہ آپ آگے دیکھئے گا کہ میں نے کس طرح جو ہے یہ ہلوے کو فائنل لک دیا تھا تو یہاں پر جو ہے یہ جو سٹیپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو ہے آپ اس کو اس طرح پھیلا کے اچھے سے بڑی ڈش میں یا پلیٹ میں دالیں اور اس کو جو ہے آپ فریز کر دیں یہاں پر جو ہے یہ میں آپ کو اپنا فریز ہوئے بھی دکھا دوں ایک دن میں ہی جو ہے یہ آپ کا کھوئے اچھا سا فریز ہو جائے گا اور جو ہے آپ اس کو بہت آرام سے جو ہے اچھے سے سٹوریج کر کے جو ہے کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے کھوئے والی گاجرے ہماری بلکل تیار ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں ایٹ کر رہی ہوں جو ہے ایک کلو گاجرے میں نے پہلے گی میں جو ہے بلکل گلائن تھی اور ان کو بلکل سوفٹ کر دیا تھا اب میں اس کے اندر مکس کر رہی ہوں یہاں پر جو ہے اس سٹیپ پہ آکے میں تینی ایٹ کر رہی ہوں تینی جو ہے ایک بڑا باول جو ہے وہ میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور جو ہے میٹھا بنے اور جب تینی جو ہے اس کے اندر کم ہو یا جو ہے وہ مٹھا سچی سی نہ ہو تو وہ جو ہے پھر کوئی بھی سویٹ ڈش ہو یا جو ہے ہمارا حلوہ ہی ہو مٹھائیاں ہو تو وہ پھر ٹیسٹ نہیں دیتی اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر ایک اچھا بھرہوہ الائٹی پورڈر کا چمچہ ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور جو ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر تقریباً اچھے بھرے ہوئے چمچے جو ہے وہ دیسی گی جو ہوتا ہے کسی بھی اچھے برین کا کہیں کیا بھی جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ مجھے کسی ویلچ سے دیکھ رہے ہیں کسی گاؤں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اپنے خالص گی ہوتے ہیں نکلے ہوئے آپ وہ استعمال کریں دو اچھے بھرے ہوئے چمچ ہم اس کے اندر وہ ایک کریں گے تو اب جو ہے ہمارا جو کام ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی محنت کا ہے جو ہم نے دوبارہ اسٹاٹ کرنا ہے نیچے کھویا جو ہے ہمارا بناوا اس کے اندر موجود ہے اس کے اندر ہم نے چھینی ایڈ کر دی تمام جو ہمارے انڈیڈین سے اس کے اندر جانے والے وہ ہم نے ایڈ کر دیے گازروں کو میں میش کر رہی ہوں ساتھ ساتھ اپ اس کے اندر چمج بھی چلاتے رہیں اور جو ہے آپ ہینڈ بیٹر کی مدد سے اور یا جو ہے میشر ہوتا ہے آپ اس کی مدد سے اس کو جو ہے گاجروں کو میش کریں یہاں پر جو ہے میں پہلے میں نے دو چمچ گھی کے دالے تھے اچھے بھرے ہوئے یہاں پر جو ہے میں نے اگین اس کے اندر دو چمچ جو ہے اچھے بھرے ہوئے گھی کے جو ہے وہ ایٹ کر دی ہے اب جو ہے پھر میں اس کی بنائی کر رہی ہوں اور جو ہے اس کے اندر میں اچھے سے چمچ چلا رہی ہوں اتنا چلانا ہے کہ ہم نے اس کو اچھے سے گھوٹ یہ پورا مکس ہو جائے اور گاجے ہماری بلکل گھلی ملی ہو جائیں یہاں پر جو ہے میں نے مکھن کا آدھا ٹکڑا اس کے اندرائٹ کر دیا آدھا مکھن کا ٹکڑا جب میں کھویا بنا رہی تھی میں نے اس کے اندرائٹ کر رہا تھا تو یہاں پر جو ہے اب اس کی پھر بنائی ہوگی بنائی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ نے چمچہ مستقل چلانا ہے چمچ آپ نے اپنے ہاتھ سے الگ نہیں کرنا یہاں پر جو ہے مجھے بہت زیادہ جوش آئے اور جو ہے میں نے کب جلدی سے اس کو کر کے میں نے مٹاؤں اور جو ہے پس فٹا فٹ جو ہے میں اب اس کو جو ہے پھر دونوں جو ہے ہاتھوں سے کرنا شروع ہو گئی ایک ہاتھ میں میں نے چمچ پکڑا ایک ہاتھ میں جو ہے میں نے یہ میشر لیا اور اس کی مدد سے جو ہے یہ الحمدللہ میرا جو گاجر کا حلوہ ہے بہت اچھے سے جو ہے وہ مکس ہو گیا تھا جی جو ہے ہمارا وہ ساتھ ساتھ اوپر آتا رہے گا ہم نے جو ہے جب اس کو ہم دیکھیں کہ اچھا جو ہے یہ بھون گیا ہے تھوڑا سا تو اس سٹیپ پہ آکے جو ہے لاسٹ ج مومنٹ ہوتے ہیں ان پہ جو ہے آپ اچھے بھرے ہوئے جو ہے دو چمچ گھی کے جو ہے وہ اگین ایڈ کر دیں تو تقریبا جو ہے سکس ٹو ایٹ ٹیبل سپون اس کے اندر گھی کے جائیں گے اور بھنائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہوتے رہیں گے کبھی بھی جو ہے ہلوہ یا مٹھائی بناتے ہوئے جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے آپ پورا جو گھی ہوتا ہے وہ نہیں ایڈ کر رہ کریں کیونکہ اس سے جو ہے جو میجرمنٹ ہوتی ہے اور جو چیزوں کا ریشو ہوتا ہے وہ وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے اور جو فائنل لک ہمیں چاہیی ہوتی ہے وہ نہیں آ پاتی تو جلد بازی نہیں کرنی آرام سے جو ہے تمام یہ کام کرنا ہے پوری تسلی سے جو ہے اس کو بنانا ہے تو اس کو بنانے کے لیے جو ہے تھوڑا سا جو ہے ٹائم ذرکار ہے پر جو ہے آپ کی جو ریسپی نکل کے آئے گی وہ آپ جو ہے جب بنائیں گے تو آپ کے تمام گھر والے جو ہے اور کھانے والے واہ واہ کرتے رہ جائیں گے یہاں پر جو ہے بہت مزیدار میرا گاجر کا حلوہ دیار ہو گیا ہے اور اس کے بعد جب میں نے یہ کھویا اس کے اندر دالا تو یقین مانے کہ مزہ دوبالا ہو گیا تو کھویا جو ہے میرا اپنے گھر کا بناوا ہے یہاں پر جو ہے دو چم مز اچھے بھرے ہوئے میں وہ اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں یہاں پر جو ہے ہم لوگ بادام کٹے ہوئے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے سمجھیں اوپر سے جو ہے آپ گارنیشن کے طور پر جیسے کوئی چیز ایٹ کرتے ہیں اس طرح ایٹ کر دیں اور اسے آپ مکس کریں فائنل لک آپ اس کی چیک کریں اور جو ہے جب اس کے اوپر ا جو ہے آپ کا حلوہ بلکل وہ ریڈی ہے یہاں پر جو ہے یہاں پر جو میرے پاس کھویا بچا ہے اس کے اندر میں نے تقریباً پانچ چمت اچھے بھرے ہوئے کھوپرے کے وہ ایٹ کر دیے ہیں اور جو ہے اس کے بعد ہم اسے مکس کریں گے اچھے سے اور جو ہے پائپنگ بیک جو ہوتا ہے اس کے اندر دال کرم ہم اپنے گاجر کے حلوے کی جو ہے وہ اوپر سے ٹاپنگ کریں گے اور اس کو جو ہے بہت اچھا سا ڈیکوریٹ کریں گے کوئی بھی تہوار ہو اور جو ہے اگر کو کوئی ایسا موقع ہو جو آپ کو لگتا ہے وہ مٹھاس سے برپور ہونا چاہیے تو اپنے ہاتھ کا بناوا گاجر کا حلوہ جو ہے آپ لوگ ضرور بنائیں اور جو ہے اس ریسیپی کو جو ہے وہ فالو کریں جو ہے فائنل ٹائم ہے ہمارا اس کو سرف کرنے کا اور جو ہے یہاں پر اب میں اس کو نکال چکی ہوں اور دش جو ہے ہماری وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور آپ لوگوں کو ایک ٹپ بتا دوں آپ لوگ کب سمجھیں کہ آپ کو لگے کہ آپ کا حلوہ تیار ہے تو آپ لوگ جو ہے جب دیک سائیڈوں سے جو ہے ہمارا تیار ہوتا ہے یعنی کہ جب سالن میں آتا ہے ہمیں لگتا ہے ہمارے بھنائی ہو گئی ہے تو وہ سالن ہمارا ریڈی ہے اسی طرح حلوے میں بھی چاروں طرف جب اچھے سے گھی آنے لگے اور جو ہے وہ بوائلنگ پیار آ جائے اس کے اندر بالز آنے لگیں تو آپ کا حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہے تو یہاں پر جو ہے میں اسے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں اور مجھے جو ہے الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے اور آپ لوگ بھی جو ہے جب کوئی چیز ریڈی کریں گے اور اسی طرح جو ہے آپ بنا کر جو ہے اس کو سرف کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ بہت اچھا لگے گا تو میں نے جو ہے بہت ریٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کری ہے آپ لوگ میری ریسیپی کو جو ہے ضرور فالو کریں تو اوپر جو ہے اس کے میں نے جو میں نے کھویا بنایا تھا اس کی اچھے سے ٹاپنگ کر دی ہے اور اب جو ہے میں اس کو پورا ایک لیول کر رہی ہوں اور پہلے میں نے جو ہے اس کو مطلب سائیڈوں سے آپ لوگوں نے دیکھا تاں ڈیکوریٹ کریا پھ گین پورا جو ہے اچھے سے مکس کر کے اور جو ہے اوپر خویا پورا پھیلا دیا کیونکہ مجھے لگا ایسے جو ہے وہ لوگ اچھا آئے گا تو یہاں پر جو ہے اب اس کے اوپر ہم بادام رکھ رہے ہیں بادام سے اور جو ہے کوپرے سے آپ لوگ اس کی آگلنشی کریں اور جو ہے آپ لوگ اس کے اوپر کاجو بھی ایٹ کر سکتے ہیں پسٹے بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ آگ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر اور کتنے ڈرائی فروٹ ڈال کے جو ہے اسے اور جو ہے وہ زبردست ب وہ بہت ضروری ہے یہاں پر جلحم دلدلہ میں بہت سیٹسفائی تھی اور میرا حلوہ جو ہے وہ بہت مزدار سا بناتا اب میں آپ کو اس کا فائندہ لکھ جو یہ دکھا رہی ہوں تو ساسا جو ہے میں اس کو کٹنگ کر رہی ہوں اور کٹنگ جو بینے کی ہے تو وہ اس سٹیپ پہ آپ کریے گا کہ آپ جو ہے اس کو تقریباً ون آور کے لیے جو ہے وہ فریج کے اندر رکھ دیئے گا اور یہ بہت اچھا سا جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس کی جو ہے وہ کٹنگ پھر جو ہے بہت ایزلی ہو جائے گی اگر آپ اسے جو ہے گرم گرم اس طرح کٹنگ وغیرہ کریں گے تو وہ بالکل جو ہے آپ کا جو مطلب آپ کو بیکریز پہ ملتا ہے یا جو ہے کسی حلوائی کی دکان پہ ملتا ہے تو وہ اس طرح جو ہے وہ آپ کو نہیں لوگ دے بائے گا تو یہاں پر جو ہے بناور فریج میں رکھنے کے بعد میں جو ہے اس کی اب کٹنگ کر رہی ہوں اور جو ہے بس اس کے اب ہم سلائزز کریں گے آپ لوگ چاہیں تو اس کو جو ہے سمال پیسز کر کے بھی جو ہے وہ فریز کر سکتے ہیں اور جو ہے اس کو آپ ہفتہ دس دن جو ہے وہ کھا سکتے ہیں اچھی زی خوبصورت سی ڈش میں اس طرح سے جو ہے ہلوے کو رکھیں اوپر سے جو ہے اس طرح کھویا اس کے اوپر دالیں اوپر سے گارنیشنگ کریں بادام اور پستے کی اور جو ہے آپ کا زبردستہ ہلوہ جو ہے ہلوائی سٹائل وہ تیار ہے یہاں پر جو ہے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اپنے رکھے گا بہت سے خیال جانے سے پہلے جو ہے آپ لوگ ہلوے کی جو فائنل لکھ ہے وہ بھی دیکھ لیں اور جو ہے میری دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے بات رکھے کوئی غم پریشانی آپ لوگوں کو چھوکے نہ گزر اللہ پاک آپ کے دستخان کو وزی کریں آپ کے رسک میں اور جو ہے آپ کے کھانوں میں اللہ پاک خوب برکتہ دگرے تو یہاں پر جو ہے مجھے دیں جازت چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ